اور ان سے کہا ہے کہ اس کا قصہ آل تمام کر دیا جائے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے اور وہ اس کی جان لینے کی بھی کوشش کریں گے لیکن این اسی وقت اس کی وہاں پر اپنی طبیعت خراب کا بہانہ کر کے اہان کے ساتھ گھر آ جاتی ہے یہ لوگ بہت دروازہ بھی جائیں گے لیکن دادی دروازہ نہیں کھولے گی بہت دیر سے دروازہ کھولے گا اور اتنی دیر میں ساوی تری بھی وہاں سے بھاگ جائے گی اور وہ بندے بھی وہاں سے چھپ جائیں گے اور یوں دادی کا ساتھ سامنے آتا آتا پھر رہ جائے گا اس کے علاوہ ہم اس میں کیا دیکھیں گے کہ جو ریہ ہے اس نے آہان سے آ کر کہا ہے کہ میں پریگنٹ ہوں اور میرے بچے کا باپ اور کوئی نہیں صرف تم ہو آہان یہ سن کا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان تو کبھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو یہ کیوں میرے ساتھ اس طرح کر رہی ہے اس کے علاوہ ہم کیا دیکھیں گے کہ ساویتری کی جو ہے وہ وہاں سے گھر سے جاتی ہے تو اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پر عشقی اسے لے کر ہسپتال جاتی ہے جب عشقی وہاں اسے ہسپتال لے کر جاتی ہے تو سیم اسی وقت آہان جو ہے اسی وارڈ میں اسی کمرے میں وہاں پر آ جاتا ہے اور عشقی کو آواز دیتا ہے اب کیا عشقی کا سچ بھی اس کے سامنے آ جائے گا نیکس اپیسوڈ میں بتاؤں گی اور مزے مزے کی اپڈیٹس آتے ہیں تو میرے چینل پر بنے رہیے اور ویڈیو پسند آئی ہے تو یار ایک لائک تو بنتا ہے ایک لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹ کر دیں thank you so much see you in the next video